سواغت ہے آپ کا 36 گھر کے نمبر 1 بولٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیانوانی سب سے پہلے بات بیجائپور کے سرکشا بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے دو لاکھ کے انعامی نقصالی سمیت ساتھ کی گرفتاری ہوئی ہے کیمز کی ادھیاکشت انعامی مہیلا نقصالی گرفتار ہوئی ہے چھٹوائی ندی کے کنارے سے پکڑے گئے ہیں نقصالی پکڑے گئے نقصالی کئی وردات میں شامل رہے ہیں بڑی کامیابی اسے کہی جا سکتی ہے سرکشا بلوں کی لگاتار نقصالیوں کی گرفتاری ہو رہی ہے انعامی نقصالیوں کی گرفتاری ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کئی بڑی ورداتوں میں یہ سب شامل تھے اس میں مہیلا بھی شامل بتائی جا رہی ہے دو لاکھ کے انعامی کی گرفتاری ساتھ نقصالی پکڑے گئے ہیں اور لگاتار آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کئی نقصالیوں کو ڈھیر کیا گیا کئی کی گرفتاری اور کئیوں نے تو سرنڈر کر دیا ہے تو یہ بڑی کامیابی سرکشا بلوں کے لیے مانی جا سکتی ہے نقصالواد کو ختم کرنے کے لیے پریاست لگاتار پردیش میں ہو رہے ہیں اور اسی بیچ یہ گرفتاری سبوت ہے زیادہ جانکاری سایوگی دنیش گھپتا سلیں گے دنیش نقصالواد کو ختم کرنے کے لیے لگاتار پریاست جاری ہیں پردیش میں اور اسی بیچ ایک اور بڑی کاروائی گرفتاری بڑی سنکھیا میں نقصالیوں کی جیہاں میں بتا دوں کہ پولیس کو ایک بڑی کامیابی مل رہی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں نسلی کی خاتمہ کی اور بھی جاتا دکھ رہا ہے نسلی انمگل آنبیار میں جو رو سے ہی جوان اپنے کاریوں کو لگے ہوئے وہ ہی ہیں ملیٹری پلاٹون نمبر نو کا سدس سے دو لاکھ کا انعامی مہاووادی یا ایک لاکھ کی انعامی مہیلا مہاووادی کہ اے ایم ایس یعنی کی مہیلا آدیواسی آدیواسی مہیلا کسان سنگٹھن کے ساتھ سہیت سات مہاووادیوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ بارہ پانچ دو جار چوبیس تو پھانہ ترہیم کے چھوٹوائی کیم پر حملہ کرنے کی گھٹنا میں یہ سامل تھے ایریا ڈومینیشن کے دوران چھوٹوائی ندی کی کنارے یہ پکڑے گئے ساتھ مہاوادی پکڑے گئے مہاوادیوں کے میں شکری روپ سے کاریات رہتے ہوئے روڈ کارٹنا آئی ڈی لگانا ایم بینر پامپ لے لگانے کی جھٹنا میں شکری رہے ہیں ان کے تھانہ ترہیم میں ایسی اپ پورو با دو سو دس ایم کی ایندی دیزر پولیس ایک ترپان کی سہیت کاروائی بتایا رہی ہے پکڑے گئے مہاوادی ہیں جو ان کے مہاوادیوں کے بیروز تھانہ ترہیم میں بیدھانی کاروائی کے بعد انہیں نائک ریمان پر بھیج دیا گیا ہے اور اس سے پورو بھی پانچ گرفتاری ہوئی تھی مہاوادیوں کی کہیں نہ کہیں یہ بیجا پور پولیس کی سفلتا دیکھنے کو مل رہی ہے اور بیجا پور پولیس سے بڑی سفلتا کے روپ میں بھی دیکھ رہی ہے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ دنیش رائیپور میں موسم بھاگ نے الٹ جاری کیا ہے نو زلوں میں بھاری بارش کو لے کر الٹ ہے آکاشی بجلی گرنے کی سنبھاونا بھی ہے جشپور بیمیترا بالود بازار کے لیے الٹ جاری ہوا ہے جانجگیر سکتی رائیگڑ کے لیے الٹ جاری ہوا ہے سرگوجہ بیمیترا کے لیے بھی الٹ جاری کیا گیا ہے بھاری بارش ہوگی بجلی بھی یہاں پر گر سکتی ہے اس کے بھی سنکیت جتائے گئے ہیں تو آکاشی بجلی گرنے کی پوری پوری سنبھاونا ہے کئی سارے زلوں میں چھتیزگر کے اور لگاتار موسم کم جاستو بدلی رائے پر اسے بیٹ تیز بارش اور بجلی گرنے کی پوری پوری سنبھاونا جتائی گئی ہے چھتیزگر کے الگ الگ زلوں میں نو زلوں میں بھاری بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے آکاشی بجلی گرنے کی بھی سنبھاونا ہے جانجگیر جامپا سکتی رائیگڑ میں بارش کی سنبھاونا ہے تو وہیں سرگجا ویمیترا کے لیے بھی الارٹ جاری کیا گیا ہے موسم ببھاگ میں یہ الارٹ جاری کیا ہے آکاشی وجلی گرنے کی سنبھاونا ہے ساتھی ساتھ بھاری بارش ہوگی کئی سارے زلوں میں آکاشی وجلی گرے گی موسم بیجانکوں کے دوارا یہ الارٹ بھی جاری کیا گیا ہے تو ایک طرف گرمی سے راہت اس بھاری بارش سے دوسری طرف کسانوں کے لیے خوشری کی خبر کی کہیں نہ کہیں ان کے کھیت اچھے ہوں گے اور وہیں چنتہ کا بھی یہ وشح ہے کہ آکاشی وجلی گرتی ہے تو کئی بار ہم دیکھتے ہیں بڑے ہاتھ سے ہوتے ہیں کئی جانے بھی جاتی ہیں تو اس دوران سافدھان رہنے کی ستر کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اسی کو لے کر کے موسم بیجانکوں نے الارٹ بھی جاری کیا ہے آکاشی وجلی گر سکتی ہے اس کی پوری پوری سمبھاونا ہے اور تیز بارش الگ الگ زلوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی زیادہ جانکارے لیں گے سہی ہوگی یوگل تیواری ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں یوگل بھاری بارش کا الارٹ ساتھی ساتھ آکاشی وجلی گرنے کی بھی پوری پوری سمبھاونا یہ بلکل دیکھیں موسم بیبھاگ نے چار گھنٹے کے لیے پوروہ علمان جاری کیا ہے اور اس میں آلٹ جاری کیا ہے جس میں نو جیلے ہیں راہ دانی رائیپور سہیت اگر ہم بات کریں تو 36 گڑ کے اتر 36 گڑ ہے سرگوزہ جسپور اور بیمیتارہ اسی طرح مجھ 36 گڑ میں جو بلوزہ وجار مہا شمون جانجیر سکتی رائیپور راہ دانی سہیت پردیس کے نو جیلوں میں بھاری بھاری سہی جیلوں پر بھاری بھاری سو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی بجو پاتھ آکاسی بجلی گرنے کی سمبھاونا ہے اگر ہم ریٹو 36 گڑ میں آکاسی بجلی کی بات کریں تو بورے دیس میں 36 گڑ میں سب سے زیادہ آکاسی بجلی گرتی ہے اور 34 فیصدی اس کا جو آکڑہ ہے چوکانے والا آکڑہ ہے اور 2400 لوگوں کی جان آکاسی بجلی کی وجہ سے اب تک کی جاتی کی ہے تو یہ بڑا آکڑہ ہے اور جیسے ہی آکاسی بجلی 36 گڑ میں گرتی ہے لوگ عمومن گیتی کسانی کا کام کرتے ہیں پیڑوں کے سہارا لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ آکاسی بجلی ہے وہ گرتی ہے اور اب پترک رہنے کی ضرورت ہے جب باری سو آکاسی بجلی گرنے کی سمبھاؤ نہ ہو گڑک چمک ہو تو بلکل لوگوں کو سرکھت کسانوں پر رہنے کی جو رسجی ریتو بہت بہت شکریہ یوگل جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے چلی آگے بڑھیں گے بلاسپور کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر بدماش نے رنگداری کو لے کر پٹائی کی ہے اپنے دفتر میں ہی لڑکوں کو پیٹا ہے اس نے ایف آئی آر نہیں کرنے کی دھمکی بھی اس کے دوارہ دی گئے فلحال بدماش دلیب جو ہے گرفتار ہو چکا ہے دلیب بنجار اس کا نام ہے ویڈیو بھی اس نے وائرل کیا تھا پولس نے آروپی کو حراسط میں لے لیا ہے آگے کی جانچ پرطال کاربائی میں پولس ہمیں جھٹی ہے یہ تصفیریں آپ کے سامنے کس طرح سے لاتھی ڈنڈو سے یفکوں کو پیٹا جا رہا ہے رنگداری کا یہ ماملہ ہے رنگداری کی وجہ سے یہ مارپیٹ کی گئی اور اس کے بعد ویڈیو بھی وائرل کر دیا گیا اب ویڈیو جب سامنے آیا ہے تو پولس نے آروپی کو حراسط ملی کوردھا میں بنویبھاگ نے کاربائی کی ہے عویت کبزے گو اٹا دیا ہے کھیتی کے تیاری کر رہے کبزہ دھاری جنگل کی زمین پر فینسنگ کر کی ہوئی تھی نو نے پندریہ ونشیتر کے کودوا گام کا یہ ماملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر عویت کبزے کو ہٹا دیا گیا عویت کبزہ یہاں پر کیا گیا تھا کھیتی کے تیاری میں بھی تھے یہ کبزہ دھاری اب یہاں سے عویت کبزہ ہٹایا گیا ہے زیادہ جانکاری لیں گے منیش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منیش یہاں سے کبزہ دھاری لگاتار کبزہ یہاں پر کر رہے تھے اب یہاں پر بڑی کاروائی دیکھنے کو ملیے ملکہ اس طرح سے لگاتار سکیاتے مل رہی تھی کہ ون تسکر جو ہے ون کھیتر میں لگاتار لگلی کی کٹائی کے ساتھ ساتھ بھومی اسے سمتل کرنے کا پریاست کر رہا تھا اور اس میں کبزہ کر تار فنجنگ کی بھی پریاست ان کے دورہ کیا گیا تھا اور ابھی کھیتی کی سانی کا سمیہ شروع ہو ہے تو اس میں ان کے دورہ اب کسیتر سے کھلوائی نہ ہونے پر ان کی جو یہ پرکریہ ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے اسے انہوں نے کھیت کی روک نوپیو کرنا شروع کر دیا تھا جسے سکیات ملنے پر ون عملہ موقع پر پہنچا ون تار فنجنگ کیا گیا تھا اسے وہاں سے نکالا گیا اسے جھکٹی بنائے گئے جو جگہ ہے جہاں پر خیتی کی تیاری ہوتی اسے کھالی کرا گیا اور اسے ہدایہ دی گیا کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کر اور بہت بہت شکریہ منیش جانکاری کو ساجہ کرنی کے لئے رائیپور میں خویلا غاروباری کی آفیس پر فائرنگ ماملے میں سیسی ٹی وی سامنی آیا سیسی ٹی وی میں دو نکاب پوش بدماش فائرنگ کرتے دیکھے وہیں فائرنگ کے بعد کاروباری کا ڈرائیوار اور کرمچاری بھا کھڑے ہوئے وہیں آفیس میں تینات سرکشہ کرمی بھی اس کے بعد جواب بھی فائرنگ کرتے نظر آئے سرکشہ کرمیوں نے دو سے تین راؤنگ کی اس کے بعد نکاب پوش بدماش پرار ہو گئے اس ماملے کو لے کر تھانے میں آم سیک اور حتی کے پریاس کا ماملہ بھی درز کیا گیا ہے یہ دو CCTV سامتی آئے ہیں فائرنگ کے CCTV سامتی آئے ہیں اب انہی کے آدھار پر جانچ پرتال پورے ہی ماملے میں جاری ہے تو وہیں رائیپور میں گولی کان پر سی ایم سائی نے کہا آئی کہ پچھلی بار بھی گولی باری ہوئی تھی پولس نے مستیدی دکھائی اور ساتھی آروپیوں کو پکڑ لیا اس گھٹا کے آروپی بھی جلد ہی پکڑے جائیں گے سنیے بار بھی گولی باری ہوئی تھی اور ہماری پولیس مستیدی کے ساتھ اپرادیوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالنے کا کام کی جس میں لورنس گروپ آمن ساہو کا گروپ تھا اور اس میں بھی پولیس لگی ہے اور بہت جلدی ان کو بھی پولیس پکڑ لے گی گولی کانڈ کے بعد سی ایم سائی کا بیان بھی سامتے آیا کی پرشلی بار بھی اور کئی بار جو ہے پولیس کے دوارہ بڑی بڑی کاروائی آئی گئی ہیں ایسے جانکاری لیں گے اور سہیوگی سے ہم بات کریں گے سہیوگی ہمارے ساتھ یوگل جڑ گئے ہیں یوگل گولی کانڈ ہوا گولی کانڈ کے بعد ہم نے دیکھیں سمیر بیشنوی گین کے کچھ گرگے ہیں اور کچھ ماں پہلے یہاں کے جو کول کارو باری ہے انہیں لیوی وصولے کے نام پر دھمکی دی گئی تھی جان سے مارنے کے ساجی سرچی گئی تھی اور اس کے چار جو گرگے یہاں پر 36 گڑ آئے ہوئے تھے پولیس نے رائی پولیس نے انٹیلی جن کی سوچنا پر گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے انہیں گرگتار کر لیا ہے اور ابھی آسنگ کا یہ بیقت کی جا رہی ہے کہ جو جو آروپی ہے ہو سکتے ہیں دہست پھلانے کے دیست کول کارو باری دفتر کے سامنے فائرنگ تو وہی مکہ منتری وشنو دیو سائے نے کہا ہے اس سے پہلے بھی آروپی وں کارو بھائی 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 ماملے پر جانج کر رہی ہے مو بھائی 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 جو آروپی کو دبوچنے کا کام کر رہی ہے اگر ہم آمن ساؤ گین کی بات کر ے تو جھ ماملے درج ہیں ایسا پولیس کے ادھکاری بتا رہے ہیں تو کل ملا کر رہے ہے کہ آروپی وں راست سمپتی سرکاری سمپتی کو آگ جنی توڑ توڑ ہانی پہنچانے کا قطعی ان کو ادھکار نہیں ہے اور جو ہی دوسیدار ہیں اور لوگ بلسے لیں جائیں سب کو پر کر گوشنو دیوی درسن جاتے سمیں پٹھان پورٹ میں ایکسیڈنٹ میں کئی سال پہلے گزر گئی ہنجی ہے ہنجی کی سادی ہے سادی سماروں میں سامل بنی آئے رائیفور میں پٹھ بل کیس کے بار ڈوگی کے مالکوں کی مصیبتیں بڑھ سکتی ہیں پلس نے پشودhan وکاس وبھاق سے ڈوگی پالنے والوں کی جانکاری مانگی ہے ادھر ڈیلیوری بوئی کو کاتنے والے پٹبول کو کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیا گیا ڈیلیوری بوئی کو تین پٹبول نے بری طرح سے کٹا تھا اسے لے کر پٹبول کے مالک پر کیس بھی درچ بیجاپور زلے میں دو دن میں دو اسکولی چھاتراؤں کی مالیریا سے موت ہو گئی سنگم پلی میں پوٹا کیون کی چھاترہ کو بے ہوشی کی حالت میں بیجاپور کے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا کلیکٹر انوراث پانڈے سہت تمام راجیو گاندھی شکشہ مشن کے سنچالک ایم پی راف نے بتایا کہ ہر دن حالات حالتوں کا نرکشن کر رہے ہیں سبھی ادھیکشکوں کو ویوستہ صدھارنے کے نردیش بھی دیے گئے ہیں اس سے پہلے بھی تارالا گھوڑا کے پوٹا گیبن میں مالیریا سے پیڑت دوسری ککشہ کی چھاترہ نے دم توڑ دیا تھا اور اب سومن پلی کوٹا گیبن کی تیسری ککشہ میں پڑ رہی چھاترہ نے دوران دم توڑ دیا بلاسپور زلے میں ڈائریا کا پرکوب لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے زلے کے رتن پور بلہ مستوری کوٹا علاقے میں روز نئے معاملے سامنی آ رہے ہیں سواست و بھاک شیور لگا کر مریضوں کا اپچار بھی کر رہا ہے تو وہیں گمبیر مریضوں کو سمس زلہ اسپتال اور سامودائک سواست کے اندر میں بھرتی کرا جا رہا ہے ڈائریا سے بلہ شیطر میں ایک مریض کی موت کے بعد راج نیتی ہونے لگی بلاسپور کے پور ودھائک شیلیش پانڈے اور ودھائک دیویند ریادف مریضوں سے ملنے سمس اسپتال پہنچے اس دوران پور ودھائک پردیش سرکار پر جم کر برس انہوں نے لوگوں کی اس پریشانی کا ذمہ پردیش سرکار کو بتایا درمی کے سمیہ میں جب پانی کی سمس تھی تب میں کیا تھا اور وہاں پر پانی کھر آب 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 پرشاشن کو سرکار کو آگاہ کر رہے کانگرس کمیٹی آگا کر رہی سرکار جو ہے گونگی بہری سرکار ہے اور اس گونگی بہری سرکار میں راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں جسے دیکھا ہم نے بلودہ بجائر کی گھٹنا میں سوی مپستیت ہو کر راجنیتی کی اب ڈائریہ کے نام پر یہ راجنیتی کر رہے ہے سرکار سجگ ہے اور لگاتار سورو سے ہم لوگوں نے اپنے بیبھاگی ادھکاریوں کو نردیسیت کیا ہے موسمی بیماری کے بچاؤ پورو سے تیاری کرے لیکن یہ موسمی بیماری آئی ہے اور پرشاسن پوری طرح سے سجگ ہے سبھا سترہ آنے والا ہے اور ہماری بھی اپنی تیاری ہے سرکار ویپکش کے ہر پرشم کو اکتر دینے کیلئے تیار ہے سکچم ہے اور مددے پر ہم بحث کرنے کیلئے تیار ہیں اور سرکار کی بھی پوری تیاری ہے سی ایم وشون دیف سائے اپنے اگر جشپر پہنچے کنکوری ویدھان سبھا کے دلدولا میں سی ایم کا ہیلیکاپٹر اترا سی ایم سائے مددتا ابھی نندن سمارو میں شامل ہوئے سی ایم سمس دے تلہ کار کرتا بھائی بہنی مان ہمار منڈل کے پدادی کاری مان جلہ کے پدادی کاری مان ہمار مہلا مورچہ ایوہ مورچہ اور بھی مورچہ پر کوش سمس کار کرتا بھائی بہنی ملا بہت بہت میں بدھائی دیتا دھنیو دیتا ہاں آپ پن مول پر کارن کونکوری میں آپ پن بھاری مد سے جتائے پہلے جو بدھائک رہیس اور سنس سچیو بھی رہیس پچھلے سرکار میں ایسا لگات رسک یہ تو کبھی ہار ہی نہیں مونگیلی کے لوربی میں کیندری راج منتری توخان ساہو مددات سممان سمارو میں شامل ہوئے توخان ساہو نے جنت کا دھنیوات کیا اور اسی کارکرم میں بڑی سنخیہ میں ویجی پی کارکرطہ اور پدادی کاری شامل ہوئے اس سے پہلے کیندری منتری نے سیان سدن کا شبھارم کیا سیان سدن ورشت ناگریکوں کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کارکرم میں بڑی سنخیہ میں بزرگ شامل ہوئے موسیقی موسیقی ہمارے پردیش نے تائے کیا پرچند بطا سے دان سبا میں اور لوگ سبا میں جنتا نے جنتا بات سبا سبا کیا جنتا کے افنیز موسیقی اور آج موسیقی نقص سلواد فور ایک بار پھر سے راج نت بیان بازی بھی شروع ہو گئی پردیش کانگرس دیپک بیج نے نقص آپ ریشن پر سوال اٹھائے انہوں نے آروپ لگایا کہ بیجی پی فک انکاؤنٹر کر رہی ہے اس پر بستر سے بیجی پی سانسد مہیش کشیپ نے پلٹوار کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ پانچ سالوں میں کانگرس نے نقص واد کو بڑھاوا